ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل ٹھیک تھاک آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو جی فرنس آج کی ویڈیو کا آغاز کر رہی ہوں میتھے میتھے گرمہ گرم گاجر کے حلوے سے جیسا کہ سیزن ہے گاجر کا حلوہ اور ساتھ میں کشمیری چائے اس کو ہم لوگ گرین ٹی بھی کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کئی لوگ اس کو پنک ٹی کہتے ہیں اور گرین ٹی اس کو بہت کم لوگ کہتے ہیں ویسے ہمارے لہور میں اس کو زیادہ تر گرین ٹی ہی کہا جاتا ہے اور عموماً اس کو لوگ کشمیری چائے بولتے ہیں کیا بے جی گھر کا کچھ کام کروا رہی تھی جیسے کہ باہر واشنگ موشین میں نے فٹ کروا لیے بھی تھی اور گیزر کا کچھ کام کروانا تھا اس کے لیے بھائی کو بلائیا تھا میں نے سوچا کہ لگے ہاتھوں جو ہے نا میں اپنی کچن کا بھی کام کروا لیتی ہوں چولا جو ہے میرا وہ ہیٹ ٹھیک نہیں دے رہا تھا اس کو میں نے سیٹ کروایا ہے اور پچھلے سال جو ہے نلکہ ٹوٹ گیا تھا نیچے سے تو ابھی تک جو ہے بلکل بھی بنا نہیں تھا جو گار لگا لیا تھا یوز کر رہے تھے لیکن آج یہ بھائی آئے تو میں نے سوچا کہ ان سے یہ بھی کام کروا لیتی ہوں تو بس یہاں پہ جی یہ کام ہو رہا ہے اور گھر میں ایک کام بھی چھر جاتا ہے آپ یقین کریں پورا گھر اتنا گندہ لگنے لگ جاتا ہے کہ اس کے بات ہوتا ہے کہ بھی جھارو لگاؤ اور اس کے بعد موپ لگاؤ اور پھر ہی جو ہے نا آپ کا گھر نیٹ ہوگا یہاں پہ جی آج کھانے میں میں بنانے لگی ہوں آلو گوشت ویسے تو پلان میرا کافی ٹائم سے چل رہا ہے چنے کی دال گوشت کھانے پہ لیکن میرے ہسپنڈ کو باتا نہیں چنے کی دال سے کیا پرابلم ہے وہ کہتے ہیں مونگی مصروں کی دال بنا لو مصر بنا لو لیکن چنے کی دال بالکل بھی نہیں بنانا جبکہ مجھے چنے کی دال بہت اچھے لگتی ہے آئی تو میں چنے کی دال بنانے کے لیے تھی لیکن پلان جو ہے میرا چینج ہو گیا اور میں نے سوچا کہ جلدی جلدی بنا لیتی ہوں آلو گوشت یعنی کہ آلو چکن کا سالن اور ساتھ میں ترکیہ والے رائز آج میں آلو چکن کا جو سالن ہے نا بہت ایزی وی میں بناؤں گی اور سمپل میں پیاس ٹرائی کروں گی اس کے اندر لسنا درکی پیسٹ ایڈ کر دوں گی ہلکی سی بنائی کرنے کے بعد اس کے اندر دو ٹماٹر ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس کے اندر مسالہ ایڈ کروں گی جیسے کہ نمک میر چلدی سوکھا دنیا اگر آپ کو یہ ایڈ کرنا ہے آپ یہ ایڈ کر دیں لیکن میں نے دو چمچ ڈالے تھے کورما مسالہ کے اسے تیسٹ بہت اچھا آجاتا ہے تو کورما مسالہ ایڈ کرنے کے بعد چکن میرے پاس فریز تھا ٹائم ویسٹ کیے بغیر میں نے اس کے اندر چکن ایڈ کر دیا اور چکن ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو لگا دوں گی پریشر یہاں پہ میں نے پریشر اوپن کیا ہے اور آپ دکھ سکتے ہیں چکن کے پیسیس الگ بھی ہو گئے ہیں اور ابھی اوپر سے پک چکا ہے لیکن اندر سے کچھا ہے تو بس میں اس کی بنائی کر لوں گی اور بنائی کر کے اس کے بعد میں اس کے اندر آلو ایڈ کر دوں گی اور آلو ایڈ کرنے کے بعد میں دوبارہ سے دو سے تین منٹ کا پریشر لگا دوں گی کیونکہ آج مجھے بہت جلدی تھی اور ایک یہ ہے کہ ٹمپریچر فلو گلہ خراب اس کی وجہ سے کوکنگ کرنے پر دل بھی نہیں کر رہا تھا لیکن کوکنگ کرنی بھی تھی روز روز باہر کا بھی نکھایا جاتا اور دل بھی نہیں تھا اس برن یہی کہہ رہے تھے کہ باہر سے کچھ لے آنگا لیکن میرا یہی تھا کہ بیمار میں ہوں وہ تو نہیں ہے نا چلو من کو اپنے ہاتھوں سے ہی بنا کر کھلاتی ہوں اور ان کو ویسے بھی آلو چکن کا سالن بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ میں اچھی طرح بنائی کر لی ہے اب میں اس کے اندر آلو ایڈ کر دوں گی اور اس کو بھی دو سے تین منٹ کا پریشر لگا دوں گی پڑی جلدی میرا کھانا بن گیا تھا تو جلدی جلدی کھانا بنانے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ پریشر لگا دوں جبکہ میں نے آج تک کبھی چکن کو پریشر نہیں لگایا تھا یہاں پہ آلو ڈال کے اس کو بنائی کروں گی اور پھر سے اس کو پریشر لگا دوں گی تو آپ کہہ رہے کہ میرا یہ کھانا نا تیس تیس منٹ کے اندر اندر یہ میری آلو چکن کی ڈش جو ہے ریڈی ہو گئی تھی کھانے میں دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر مجھے کھانا ادھورہ لگتا ہے ایک زیرہ چاولوں میں نہ ہو مجھے مزہ نہیں آتا اور دوسرا ہے دھنیا سالن میں نہ ڈلا ہو تو مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا مجھے ایسا لگتا جیسے سالن جیسے ایک عورت نے ڈوبٹا نہیں لیا ہوتا تو مجھے ایسا لگتا جیسے سالن نے ڈوبٹا نہیں لیا ہوا تو بالکل بھی جو ہے نا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو اس لئے یہ دھنیا جو ہے نا میں ضرور آلو گوشت کا سالن ہو مرگی کا سالن ہو چکن کرائی ہو کوئی بھی ایسی ڈیش ہو رہا جس پر دھنیا ڈالتا ہے میں ضرور ڈالتی ہوں اچھا مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری گھر کے ساتھ جو پلوٹ ہے نا وہاں پہ ہم نے جو نا ویجیٹیبلز لگائی ہیں جس میں دھنیا ہو گیا مولی ہو گئی اس کے علاوہ بھی ٹوٹ ہو گیا پالک ہو گئی اور یہ چیزیں ہم نے لگائی ہیں ابھی تو میرا دل کر ہے ہری مرچ لگانے پہ بھی لیکن میں نے سنا ہے کہ ہری مرچ گھر میں نہیں لگانی چاہیے اس سے لڑائی ہوتی ہے ذرا تیکھی ہوتی ہے تو زبانیں لوگوں کی تیز ہو جاتی ہے اس بات کا مجھے نہیں بتا اگر آپ کو کوئی ناولیج ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو بہت جلد اپنی ویجیٹیبلز بھی دکھاؤں گی تو دھنیا میں بلکل فریش وہاں سے لاتی ہوں اب میں اسی کو ہی یوز کر رہی ہوں تو دو تین دفعہ جو ہے نا میں نے دھنیا یوز کیا ہے یہاں پہ جی آلو گوشٹ بن کے ریڈی ہو گیا ہے جلدی سے جو ہے چاول ریڈی کروں گی چاول بھی یہاں پہ ریڈی ہو گئے ہیں چاولوں کو دم دم آدم لگ چکا تھا ابھی مجھے ہلکا سا میں نے اس کو پر فوڈ کلر ڈال دیا تھا ذرا یہ ہے نا کہ ذرا رونا کہا جاتی ہے چاولوں میں اچھا لگتا ہے اور جی ابھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کو دوری دیر اور دم پہ رکھ دیتی ہوں ابھی مجھے ہلکا گیلے گیلے لگ رہے تھے تو یہاں پہ اس کو میں دوبارہ سے لگا دوں گی دم دم آدم اور اس کے بعد آج مجھے جانا ہے دوبارہ سے مارکٹ وہ کام کرنے کے لیے جن کو ہم ہمیشہ اینڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یار تھوٹا موٹا کام میں لاسٹ میں کروا لیں گے اور ہمیشہ لاسٹ والے کام لاسٹ پہ ہی ہوتے ہیں تو بس وہ کروانے کے لیے بھی مارکٹ میں جاؤں گی اچھا جی لاسٹ فلوگ میں میں نے آپ سب کو بولا تھا کہ میں آپ سے انشاءاللہ ایک ٹاپک پہ بات کروں گی اور وہ ٹاپک یہ تھا کہ کچھ دن پہلے مجھے انسٹاگرام پہ میری ایک سبسکرائبر ہے ان کا میسیج آیا اور انہوں نے میسیج میں یہی بولا مجھے نارمل بات چل رہی تھی یہی نہیں کہ ڈریکٹ انہوں نے یہی بات کر دی نارمل بات تھی اور بات ہوئی بات ہوئی انہوں نے مجھے کہا کہ سویٹی جی یہ جو آپ کی لائف ہے ویلوگرز کی جو لائف ہوتی ہے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کی لائف اتنی پرفیکٹ کیوں ہیں ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ان کی سکین اتنی اچھی کیوں ہیں یہ اتنی اچھے کپرے کہاں سے پہن لیتے ہیں ہر چیز ان کے گھر میں بلکل ایسے آرگنائز ہوتی ہے جیسے کہ ہم لوگ موویز میں دیکھتے ہیں ڈرامو میں دیکھتے ہیں تو ایسا کیوں ہیں اور سویٹی جی اسی وجہ سے اکثر میری ہسپرنٹ سے لڑائی ہو جاتی ہے کہ وہ دیکھو اپنی لائف میں کتنا ہوچ ہے ان کی ہسپرنٹ کو کتنا اچھا رکھا ہوا ہے اچھا کھلاتے ہیں پہناتے ہیں دیکھو وہ سیلونز جاتی ہیں اپنے آپ کو ٹپ ٹاپ کرتی ہیں اپنے بال جو ہیں سٹریٹ کرواتی ہیں کلر کرواتی ہیں اور آپ نے جو ہے مجھے آج تک کبھی یہ سہولت دی ہی نہیں تو میں ان کو یہی بولا چاہوں گی کہ کسی کی بھی لائف اس طرح کی نہیں ہوتی زیادہ تر زیادہ تر ویلوگرز میں نہ ہی کسی کا نام لوں گی نہ ہی میں کسی کو مینشن کر رہی ہوں یا ان کے پاس کیمرے ایسے ہوتے ہیں جس سے ان کی سکن جو ہے بلکل نیٹ ہو جاتی ہے یا کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ فلٹر لگاتے ہیں اور فلٹر کا آپ کو پتا ہے کبھی مو چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے دائیں بائیں والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہل رہی ہوتی ہیں تو وہاں سے فلٹر کا اندازہ ہو جاتا ہے تو جس طرح کی آپ کی سکن ہے اسی طرح کی ہم لوگوں کی بھی سکن ہوتی ہے پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ کی ڈریسنگ تو بہت سے بلوگرز ایسے ہیں جن کو پی آراتے ہیں اور وہ وہاں سے جو ہے اچھے اچھے ڈریسز لے کر پہنتے ہیں پھر ان کے سبسکرائبرز ڈریس کا پوچھتے ہیں اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی فلاں برینڈ کا ہے اس کا ان کا ہے تاکہ پھر ان کے برینڈز کو وہ لوگ پر موڈ کرتے ہیں اور اسی طرح سے آپ کے گھر کی جو چیزیں ہوتی ہیں کسی کو کراکری آرہی ہوتی ہے کسی کو دراصی چیزیں آرہی ہوتی ہیں کسی کو انسٹاگرام کے پیجی سے جو ہے چیزیں آرہی ہوتی ہیں گھر کی دیکور کی کچن کی اس طرح کی تو اس طرح سے ان کا گھر جو ہے آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک فینٹسی لائف میں وہ لوگ رہ رہے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے ریال لائف وہی ہے جس میں آپ لوگ رہ رہے ہیں تو ہم لوگ جو دس سے بارہ منٹ کی اب پندرہ منٹ کی ویڈیو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اس کے اندر اتنی ریالیٹی نہیں ہوتی اس کے پیچھے بھی ہمارے گھر کی بہت سی پرابلمز ہوتی ہیں جن کو ہم آپ کو شو نہیں کرواتے ہیں اس کے پیچھے ہماری بہت سی ایسی سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں جو ہم آپ لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں ہم صرف وہی دکھاتے ہیں وہی بتاتے ہیں جو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے ہمارے ویلوگ کے ذریعے پریشانیاں تو سننی نہیں ہوتی نہ ہی دیکھنی ہوتی ہیں تو آپ لوگوں نے صرف وہی سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے جس سے آپ لوگ انٹرٹینڈ ہوں ہم نے آپ کو وہی دکھانا ہوتا ہے تو آپ لوگ کبھی بھی ہم لوگوں کو دیکھ کر یہ مت اپنے ہسپنڈ سے گلے شکوے کریں لڑائی جھگرے کریں کہ جی آپ نے مجھے اچھے طریقے سے نہیں رکھا اس کو دیکھیں اس کا ہسپنڈ اس کو ایسے رکھتا ہے ہمیشہ اپنے ہسپنڈ کو اپریشیٹ کریں جو کہ سارا دن گھر سے باہر جا کر کما کر آپ کے لیے لاتے ہیں اور اچھے سے اچھا آپ کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بھی ہسپنڈ ایسا نہیں ہے جو نہ چاہتا ہو کہ میری بیوی کو جو ہے میں اچھا لباس نہ پہنا سکوں اچھا کھانا نہ کھلا سکوں سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میری بیوی سب سے بیسٹ لگے میری بیوی کے سب سے اچھے کپرے ہوں سب سے اچھا کھائے اپنے ماں باپ کے گھر جائے تو اس کی تریف کی جائے کہ یہ تو پارے ہسپنڈ نے تمہیں کپرے پر اچھے لے کر دی ہے تم نے اپنا گھر بہت اچھا رکھا ہوا ہے تو ریل لائف یہ ہی ہوتی ہے جس میں آپ لوگ رہ رہے ہیں تو اپنے مائنڈ کو بلکل بھی ہم لوگوں کو دیکھ کر خراب نہ کریں اپنے گھر کے محول کو خراب نہ کریں میں یہی بولنا چاہوں گی اور ان کی باتوں سے جو ہے نا مجھے کافی دکھ ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کی بھی تھوڑی بہت گلتیاں ہیں کہ ہم لوگ ریالیٹی سے ہٹ کر جو ہے نا اپنے ویلوگ میں دکھانا شروع کر دیتے ہیں تو بس یہی بات تھی جو میں نے لاسٹ ویلوگ میں آپ کے ساتھ کرنی تھی لیکن ویڈی ویڈیو کافی چھوٹی تھی اس لئے میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکی تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ کے ساتھ یہ بات اینی ہاؤ کروں گی اور اگر میری بات کسی کو سمجھ آئی ہو تو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے اور اگر میری تو پوری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں اپنے چینل پر وہ ہی دکھاؤں جو کہ ریال ہے نہ ہی میں پی آر اتنے لیتی ہوں ہاں مجھے زیادہ تر جو پی آر کی آفر ہوتی ہے وہ سکین پروڈیکٹ کی ہوتی ہے جو کہ میں بہت 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 کام لیتی ہوں بلکہ نہ ہونے کے برابر کیونکہ سکین کا معاملہ ہے ہر کسی کی اپنے اپنی سکین ہوتی ہے ہر کسی کا اپنے اپنے سیٹ اپ ہوتا ہے میں کسی کی بھی کریم لے کر اگر اس کو آگے پرموٹ کر دوں آپ لوگ لے کر لگا لیں آپ کی سکین خراب ہو جائے یا بالوں کی کوئی جیسی چیز لے کر آپ کو دکھا دوں گے یہ آئل بہت اچھا ہے اس میں آپ کے کوئی مسئلے مسائل بن جائے تو میرے لئے پرابلم جب تک میں چیز یوز نہیں کر لوں گی تب تک میں آپ کو نہیں دکھا سکتی کیونکہ زیادہ تر پرموشن والوں کی یہی شرط ہوتی ہے کہ جی آپ نے ہماری جو پروڈیکٹ ہے نا وہ کیمرے کے آگے ہی اوپن کرنی ہے جبکہ میں ان کو کہتی ہوں کہ نہیں پہلے میں یوز کروں گی آدھی بوٹل رہ جائے گی پھر میں ان کو بتاؤں گی کہ بھئی یہ اچھی ہے جبکہ وہ ایسا بلکل بھی نہیں کرنے کی اجازت دیتے اس لئے پھر میں انکار کر دیتے کیونکہ میری وجہ سے کسی کے بالوں کا یا چہرے کا نقصان ہو جائے تو وہ میں بلکل بھی نہیں پسند کروں گی تو ہمارے بال ہمارے چہرے بہت شرے لوگوں کے فلٹر کی وجہ سے اچھے ہیں اچھا مجھے کسی نے کمنٹ کیا کہ تم اتنا میک اپ لگا کر آتی ہو اتنا میک اپ لگا کر آتی ہو کیمرے کے آگے تو میں ان کو یہی بولوں گی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں واقعی اتنا میک اپ لگا کر آتی ہوں تو میں آج مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے اور میں اللہ پاک کا لاک لاک شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے ایسی سکین دی ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں میک اپ لگا کر آتی ہوں اچھا جب میں لیزر کروانے کے لئے جاتی تھی تو وہاں پہ لیزر والی مجھے کہتی تھی یار آپ نے ہمارے کلینک کا جب شاؤٹ آؤٹ دیا اپنے چینل کے اوپر پرموشن کی تو کافی لیڈیز آئیں اور وہ آ کر ایک ہی سوال کرتی تھی کہ سونیا سویٹی جی کی سکن جو ہے واقعی ایسی ہے کہ انہوں نے فلٹر لگایا ہوتا ہے تو کہتی ہے میں حیران رہ جاتی تھی کہ لوگ آ کرنا اپنی سکن کا ٹریٹمنٹ کروانے آتے تھے اور آپ کی سکن کے بارے میں پوچھ رہی ہوتے تھے کہ سویٹی جی کی سکن کیسی ہے تو میں ان کو یہی بتاتی تھی کہ جیسی کیمرے میں آتی ہے اس سے کہیں زیادہ اچھی جو ہے نا لائیو دیکھنے میں ہے تو میں ان کو یہی بولوں گی جو کہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی میں میک اپ لگا کر آتی ہوں بھئی آپ لوگ کو جیسا لگتا ہے لگے اچھی بات ہے اگر میک اپ لگا کر آتی ہوں عورت ہی میک اپ کرتی ہے مرد تو میک اپ کریں گے نہیں میک اپ بنا ہی عورت کے لیے چاہے وہ چوپیس گھنٹے لگا کر رکھیں یا رات لگا کر سوئے میک اپ عورت کر سکتی ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے تو خیر آج کا ویلوگ میں یہی پہ کرتی ہوں دی ہے آج کا ویلوگ اچھا لگا تو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے شاپنگ پہ گئی بھی تھی وہ بھی کام ہو گیا اس کے بعد گھر آئی ہنی آئی تھی گھر ملیہ کی کٹنگ کروانی تھی یہاں پہ جی ملیہ کا ہو رہا ہے ہیئر کٹ اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اب مجھے دیجئے جازت ملتے ہیں نیکس ویلوگ کے ساتھ اپنی دعو میں رکھئے گا یاد اللہ حافظ موسیقی